ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں اگر آج آپ مجھے گالی دیں گے نا میں چھپا گا چلی جاؤں گے امن کے لیے لیکن اگر ہمارے نبی کے اپنے کسی نے کوئی سوال ہوا ہے ہم اپنے جان دے بھی سکتے ہیں کسی کے جان لے بھی سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دن نکلتے جا رہی ہیں جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے جو مسلمانوں سے اور تمام ہندوستانی باشندوں سے رائے طلب کی ہیں کہ کیا آپ وقت ووٹ امنمنٹ بل کے خلاف ہی یا نہیں ہیں تو تمام مسلمان اس امنمنٹ کے خلاف ہیں اور جو قانون پہلے سے چلتا آ رہا ہے اس کی تاہید کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین اپنی رائے جلد سے جلد آپ حضرات جے پی سی کو بھیج دیں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ویڈیو کی شکل میں طریقہ بتائے جائے گا اس لئے آپ سے گزارش اس عمل کو ضرور کر دیں آج کی تاریخ ہے 6 ستمبر 2024 برود جمعہ بڑی اہم ترین خبریں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے دارالعلوم دیوبن جو ایشیا کا ایک بڑا مدرسہ ہے اس کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے اور کیا انہوں نے کہا ہے پوری خبر تفصیل سے بتانے والے ہیں ناظرین آئے دن ہمارے ملک بھارت میں لو جہاد کو لے کر بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ مسلمان اس طرح سے غیر مسلم بچیوں کو اپنے مذہب کے جال میں پھسا رہے ہیں محبت کے جال میں پھسا رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کے برعکس بہت سارے معاملات کھل کر آ رہی ہیں خود غیر لوگ ہماری مسلمان بہنوں کو بچیوں کو ورغلا کر ان سے شادی کرتے ہیں پھر چند مہینے یا چند سال بھی نہیں گزرتے کہ ان کے متعلق بڑی دردناک خبریں کھل کر آتی ہیں مراد آباد یوپی سے اور مدہ پردیش کے علاقے سے ایسی ہی دردناک خبریں دو خبریں کھل کر آئی ہیں کہ مراد آباد میں ایک مسلمان لڑکی جس کا نام سادیا تھا وہ اپنے مسلمان نام کو بدل کر بلکہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئی تھی اپنا نام ساکشی رکھ لیا تھا اس کا بڑا عبرتناک انجام ہوا ہے نو سال پہلے مرتد ہوئی لڑکی کو شوہر انکر چوہان نے مار دیا ایسے مدہ پردیش سے خبر کھل کر آئی کہ تین سال تک سنجے گرجر نامی ایک نوجوان وہ ہماری ایک مسلمان بہن کو اس کی عزت کو لوٹتا رہا اور اس کا سچ سامنے آنے پر پروین خان کو زہر دے کر مار دیا اس طرح کی یہ خبریں ممبئی اردونیوس کے اخبار میں شائع ہوئی ہیں ایک دو خبریں نہیں بلکہ مسلسل کئی ایسے خبریں کھل کر آرہی ہیں بھگوہ لوو ٹراب کی جہاں ہماری مسلمان بہنوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے والدین کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بچیوں کی حفاظت کریں اور جہاں کہیں بھی جائیں ابھی ایک افسوسناک واقعہ ممبئی کے علاقے میں کھل کر آیا جہاں ایک چھوٹی سی بچی سکول جا رہی تھی تو ایک شخص اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو تکلی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ایک شکیل لشید نامی بزرک صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی بچیوں کو مالدار آدمی تو سکول کو لے جانے کے لئے کالج کو لے جانے کے لئے کار میں یا گاڑی پر بٹھا کر لے جاتا ہے لیکن جو کم پڑے لکھے آج حضرات ہیں وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں بچیوں کی فکر نہیں کرتے تو ماں باپ کی بھی کہیں ذمہ داری بنتی ہے بہت بڑی کہ وہ سکول اور کالجز کو لے جاتے ہوئے سکول کے گیٹ تک بچی کو پہنچائیں اور واپس جب چھوٹی ہو جائے تو واپس وہ اپنے گھر کو سکول کے گیٹ سے پک کر کے لائیں تاکہ کہیں پر اندیسہ غلط واقعہ پیش نہ آئے اللہ تعالی ہماری تمام بچیوں کی حفاظت فرمائے وارس پٹان نے ایک پوشٹ کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ کانگریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اچھا کام کرتی ہے مسلمانوں کے لئے لیکن دیکھا جا رہا ہے ہیماچل پردیش میں کس کی سرکار ہیں کانگریسی کی سرکار ہیں لیکن وہاں پر کچھ فرق پرز جمع ہو کر ملے کاٹے جائیں گے اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف پروٹیش کرتے ہیں وہ غلط سلط بیانات دے رہے تھے تو وارس پٹان نے کانگریس کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی ہے انہوں نے کانگریس کو لے کر کیا بیان دیا ہے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں ہیماچل سنجولی میں شملہ میں کھلے عام مسلمانوں کے خلاف اناب شناب بکواس کی جارے ہیں بیان بازی دے رہے ہیں ملے کٹوے نہیں چلیں گے وہاں پر ایک مسجد کا مسئلہ ہے کوٹ کے اندر پہنڈی گئے مگر سب سڑک پہ آگے اور مسلمانوں کو سرکار پرشایشن پولیس کے سامنے اس طرح کے انفاظ استعمال کرے جارہے ہیں مسجد کو گھرانا ہے اور وہاں پر سرکار پرشایشن کیا کر رہا ہے وہاں تو کانگریس کی سرکار ہے تو آپ نے یہی کر کہ کیوں خاموش ہے کیوں ایکشن نہیں لی جاتی ان کے اوپر کیوں کہ یہ مسلمان ہیں تو کوئی ایکشن نہیں لے گا تو مسلمان جائے تو کہاں جائے مگر جہاں پر ان کو مدد کرنا ہے ان کی سرکار جہاں پڑے وہاں پر بھی آپ خاموش رہتے ہو بتائیے کس طرح تو جائیں تو جائیں کہاں بتائیے سمجھے گا کون یا درد بھرے دل کی زبا آج وہاں پہ ہواچر میں آپ کے سرکار ہو کر بھی آپ کا منتری خود بور رہے کہ ہم یہ ان لیگل ہے اس کو گرا دیں گے آپ روکیے اور جو لوگ پردرشن اس طرح کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کل جو ویڈیو خبر ہم نے شیئر کی تھی کہ ایک چھوٹے سے مسلمان بچے کو اسکول کے پرنسپال نے الزام لگایا امروحہ اتر پردیش میں کہ یہ بچہ ہندووں کو مارنے کی بات کرتا ہے اور نانویج لے کر آتا ہے اس لیے ہم میں اس کو نہیں پڑا سکتا بول کر اس کو نکال دیا تھا اس پرنسپال کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے جیسے ہی ویڈیو سرکلیٹ ہوا ویرل ہوا وہاں کے باشندے وہاں کے مسلمان جمع ہو گئے اور دھرنا دیا اور کہا کہ اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیسے اتنے چھوٹے سے بچے کے اوپر یہ الزام لگا سکتا ہے بڑی خبر کھل کر آری اولیمپکس میں صرف سو گرام وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وینیش فوگارٹ گیم سے باہر ہو جانے والی بہت زیادہ ویرل ہونے والی پہلوان آج پاچھے ستمبر کو کانگریس میں شامل ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑی کوشش کروں گی آپ کی امیدوں پر کھرا اتروں اور کانگریس میں شامل ہونے کے بعد ہریانہ کے جو انتخابات آنے والے ہیں وہاں پر کیا ہوگا بی جے پی کی ہار ہوگی یا کانگریس کی ہار ہوگی کس کی جیت ہوگی وینیش فوگارٹ کی زبانی آپ حضرتی مختصر سکلیپ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے تو میں میں پورے دیشواسیوں کا بہت بہت دنیاواد کہنا چاہتے ہوں آپ میڈیا پرسنس کا بھی کیونکہ آپ لوگ ہی ہم لوگوں کو اتنا تھرو آؤٹ در جرنی ریسلنگ میں آپ نے سپورٹ کیا ہے تو میں امید کرتے ہوں کہ میں آپ کی امیدوں پر خراو تروں پلکل اور کانگریس پارٹی کا میں بہت بہت دنیاواد کرتے ہوں کیونکہ بولتے ہیں کہ بورے ٹائم میں پتا لگتا ہے کہ اپنا کون ہے جب ہم روڑ پہ گسیٹے جا رہے تھے تو چھوڑ کے بیجے پی کو دیش میں جتنی بھی پارٹیاں وہ ہمارے ساتھ میں تھی ہمارے درد کو سمجھ پا رہی تھی ہمارے آسوں کو سمجھ پا رہی تھی میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں ایک ایسی پارٹی میں ایک ایسی ویچار دارہ میں ہوں جو میلاؤں کے ساتھ ہو رہا انیائے اور ان کے ساتھ بورے برتاؤں کے خلاف کھڑی ہے وہ لڑائی لڑنے کے تیار ہے سڑک سے لے کے سنسد تک دارالعلم دیوبند کا کیا پیغام آیا ہے کیا بیان آیا اس کو سنانے سے پہلے ایک ہندو بھائی نے بیرشتر اسودین اویسی کی جم کر تعریف کرتے ہیں ویڈو پیغام جاری کیا ہے اس نے کہا کہ اویسی صاحب بے خوف و قطر میدان میں کوت پڑتے ہیں باطل کے مقابلے میں دشمن کے مقابلے میں اور ان جیسا پارلیمنٹ میں کوئی بھی للکارتہ نہیں ہے حکومت وقت کو مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب نے بھی اویسی صاحب کی اسی ادا کو لے کر تعریف کی تھی پہل یہ ہندو بھائی نے بھی زبردست طریقے سے اویسی کی تعریف کی ہیں کیا انہوں نے کہا ہے آپ حضرات کے خدمت میں پیش ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مضبوطی کے ساتھ کمجوروں کا پکچھ رکھتا ہے اور یہ رکھنے کی حمد برطمان میں کسی پارٹی میں ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے وہ صرف اور صرف اور انڈیا مجل سے اتحاد المسلمین میں ہے چور کو چور کہنے کی حیثیت اگر کسی میں ہے وہ بیریشتر اسرددین اویسی میں ہے اس لیے مجھے گرب ہے کہ رازنیتک روپ سے برطمان ہندوستان کی رازنیت کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا گروہ بیریشتر اسرددین وہ ایسی سب کسی کار کیا ہے وقف بوٹ امنمنٹ بل کو لے کر پورے ہندوستان میں رائے طلب کی جا رہی ہیں اسی کو لے کر دارالعلم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا مفتی اب القاسم نومانی صاحب نے بھی ایک پیغام جاری کیا ہے لکھتے ہیں وقف اسلام کا ایک اہم ترین عمل ہے اور مالی عبادت ہے اس کی حفاظت پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے اس وقت مرکزی حکومت جو وقف ترمیمی بل دوہدار چوبیس لائی ہے جس کو لوگ سبا میں پیش کیا گیا ہے اور مختلف ممران کے اعتراض پر جے پی سی کے حوالے کر دیا گیا ہے اس نے تمام لوگوں سے اس بارے میں رائے طلب کی ہیں یہ بل پوری طرح وقف کے تحفظ اس کے مقاسد اور اس کے انتظامی حییت کو نقصان پہنچانے کے لئے بنایا گیا ہے اور اس سے بہت سنگین نقصانات کا اندیشہ ہے اس لئے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ اور تمام ملی تنظیم حکومت سے اس بل کو واپس دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں جے پی سی نے بھی تنظیموں اور افراد سے اپنے رائے طلب کی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ نے اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے جے پی سی کا ایمیل ایڈریس اور اپنے مطالبہ کا مختصر مضمون جاری کیا ہے اور اس میں بار کوٹ کو بھی ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور اس کے استعمال کے لیے بورٹ کی سوشل میڈیا ڈیکس نے ایک صورت سوٹی ویڈیو پی جاری کیا ہے اس سے بھی اس افادہ کیا جا سکتا ہے میں تمام برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ والنے مسلم پرسنلہ بورٹ کی ہدایت کے مطابق اس فارمیٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جے پی سی کو اپنے رائے بھیجیں اور واضح کر دیں کہ موجودہ وقف قانون کافی ہے اس لیے اور واضح کر دیں کہ موجودہ وقف قانون ہی کافی ہے اس لیے اس بل کی ضرورت نہیں اور یہ وقف کے مقاسد کے لیے نقصان دے مولانا بلخاسی انہمانی صاحب نے اس طرح سے پیغام کے ذریعے سے تمام بھارتی مسلمانوں سے اپیل کی ہے عبرزرگاندین اکابرین دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل ادیس تمام مکاتب کے علماء اکابرین قائدین امت کا درد دل دکھنے والے حضرات اس بارے میں فکر مند ہیں اور گزارشات کر رہی ہیں کہ جل سے جل اپنی ای میل کے ذریعے سے جی پی سی کو اپنا پیغام پہنچائیں اور اپنا احتجاج اس کے خلاف درج کروائیں تو اب اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو آ رہا ہے اس کے ذریعے سے آپ ضرور سے ضرور ای میل کر دیں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے یادہ لوگوں تک پہنچائیں لازم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلی نے مسلم پر صلی اللہ بورٹ کیا اور ہندوستان بھر کے تمام مزرگوں نے تمام مسلمانوں سے ایک بڑی اپیل کی ہے ابھی جو اس ویڈیو میں بتا جا رہا ہے اس عمل کو آپ ضرور کر لیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف وقف امیڈمنٹ بل جو لائے جا رہا ہے وہ پاس نہ ہو سکے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل فون کی سکینر کو آپ کو اس طرح سے اوپن کر لیں اور یہاں پر جو فوٹوز کا کلیکشن دیا گیا ہے اس پر جائیں اور اس فوٹو کو جو مسلم پر ایسل نگوٹ نے دیا ہے اس طرح سے اس کو کراپ کر لیں خود بخود یہ لنک آپ کو اوپن ہو جائے گا تو اس کی آرکوٹ کو اسکینر کرنے کے بعد اوپن لنک پر آپ کو کلیک کرنا ہے یہاں نیچے آئیں گے تو جی میل کے جو آپشن دیا جا رہا ہے اس جی میل کو آپ کھول لیں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں اس کا مکمل خلاصہ ہی ہے اس میں آپ ہلکی سی پنٹو تری یا کچھ بھی آپ تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایک ہی طرح کا میل ان تک نہ پہنچے اور اس کے بعد یہاں پر جو شکل دکھائے جارہے ہیں سنڈ کرنے کی اس کو آپ کلیک کر دیں تو اب آپ کا میل جے پی سی جائن پارلیومیٹر کمیٹی کو پہنچ سکا ہے جزاکم اللہ اس ویڈیو کو آپ کٹ کر کے زیادہ سے یا خود اس ویڈیو کو بھی شیئر کر سکتے ہیں موسیقی